موسیقی موسیقی ایک سیل سے ہوتا ہے اورگانزم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر میٹوٹک سیلڈوین کا سلسلہ آغاز پذیر ہوتا ہے پھر ایک سیل سے دو اس کے بعد چار پھر سولہ علا حضر کے آس بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر پرو فیز کے مرحلے آتے ہیں میٹا فیز کے مرحلے آتے ہیں اینا فیز اور ٹیلو فیز کے مرحلے آتے ہیں اس طرح انسان کی حیاتیاتی زندگی ہوریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی ارتکا پذیر رہتی ہے یہ تحقیق بے شک آج کے سائنس دانوں کی اور بیالوجی اور ایمبریالوجی کے ماہرین کی ہے ممکن ہے مغرب اس تصور پر فخر کرتا ہو اور اسے کرنا بھی چاہیے اس لیے کہ سچائی جہاں ملتی ہے وہی سے لی جاتی ہے اور ہم اس عظمت کو اگر چھوڑ چکے ہیں اور ہم رہبر و پیشواہ ہو کر اگر مغرب کے مکلد ہو چکے ہیں تو ہمارے سروں کو شرم سے جھک بھی جانا چاہیے اس لیے کہ وہ حقیقت جن کا ذکر جس کی آواز آج مغرب سے بلند ہو رہی ہے اس کی پہلی صدا قرآن کے اندر سے گونجی تھی قرآن مجید نے کہا لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک سیل سے پیدا کیا ہے ایک جان سے پیدا کیا ہے پھر اس کو ڈیوائیڈ کیا اور اس کا جوڑ اسی جیسا پیدا کیا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ مختلف تین والز ہیں ابڈومینل وال ہے یوٹرائین وال ہے ایکسٹرہ ایمبریونک میمبرینز ہیں یہ تین وہ دیواریں پردیں جن میں انسان کی زندگی کا ایک پردہ غیب کے اندر آغاز ہوتا ہے آج کی سائنس سمجھتی ہے کہ شاید ہم نے اس حقیقت کو بے نکاب کیا لیکن قرآن کہتا ہے تم جانو یا نہ جانو اس حقیقت کو اللہ کا رسول بے نکاب کر چکا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقاً من بعد خلقین فی ظلمات من ثلاثہ کہ اللہ تعالی تمہیں ماں کے پیٹ کی تاریکی میں پیدا کرتا ہے صرف اس تصبر کو واضح کرنے کے لیے کہ اسلام اتنا تعلق رکھتا ہے طبی زندگی سے حیاتیاتی زندگی سے اور قرآنی تعلیمات کے فقط میں نے دو تین نمونے ارز کیے آپ یقین جانیے کہ بیسیوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں قرآنی حکامات ایسے ہیں جن کا تعلق آپ کی سائنس آف ایمبریالوجی سے ہے بیالوجی سے ہے ہائیجین سے ہے حفظان سہت کے حصولوں سے ہے آپ کی طب سے ہے اور علاج اور موالجہ کے حصولوں سے